اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں اسمت علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آر ٹی وی دوستو وادی ایسواد جسے زمین پر جنت بھی کہا جاتا ہے اور جسے پاکستان کا سویزر لینڈ بھی کہتے ہیں خیبر پختنخاہ کا ایک نہایت خوبصورت اور ایک عظیم تاریخی مقام ہے وادی ایسواد کی تاریخ دو ہزار سال پرانی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں وادی ایسواد کی تاریخ پس منظر اور اس کی اہمیت لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنڈی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو اس کی نوٹکیشن آپ کو ملتی رہے ناظرین وادی ایسواد کا قدیم نام ادیانہ ہے تین سو اکیس قبل مسیح تک یہاں مریان سلطنت کی حکومت تھی جو ایک ہندو سلطنت تھی تین سو چبیس قبل مسیح میں جب سکندر اعظم یونان سے دنیا کو پتا کرنے کی عرض سے نکلے اور وادی ایسواد کے راستے سے گزرے تو ان علاقوں کو پتا کر کے یہاں پر بدمت مذہب کو پلا دیا اور تقریباً پانچویں صدی تک وادی ایسواد بدمت تہزیب کا گہوارا رہا لیکن آٹھوے صدی ایسواد میں ہندو تہزیب نے یہاں پر ایک بات پھر اپنی حکومت قائم کر دی اور دسوے صدی کے اوائل میں سلطان محمود آزنوی نے یہاں پہلی دپا مسلمان حکومت قائم کر دی آپ افغانستان کے راستے آئے اور ان علاقوں کو پتا کر کے یہاں پر پہلی بار اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد اٹارہ سو انچاس میں وادی ایسواد پہلی بار اسلامی ریاست بن گئی جس کے پہلے بادشاہ سید اکبر شاہ تھے سید اکبر شاہ کی گیارہ سالہ حکومت کا ختمہ اس کے افاد پر ہوا اور ایک بار پھر ہوا دیا اسواد اٹارہ سو تریا سار سے لے کر انیس سو پندرہ تک بغاوت کا شکار رہا اور تب تک یہاں پر کوئی مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی لیکن انیس سو سترہ میں سواد کے عوام نے میاں گل خاندان کے میاں گل عبدالودود کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیا اور یوں عبدالودود میاں صاحب نے سواد میں ایک مضبوط حکومت قائم کر دی آپ کے دور میں سواد امن اور خوشحالی کا گہوارہ رہا عبدالودود بادشاہ صاحب کے بعد اس کے بیٹے میاں گل عبدالحق جہانزیب نے سواد کی بادشاہت سنبھالی اور انیس سو اٹا سٹر تک اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر سواد کو ایک خوشحال سلطنت بنا دیا اور آخر کار انیس سو انتر میں سواد پاکستان میں شامل ہو گیا تب سے لے کر اب تک سواد پاکستان کا ایک اہم اور خوبصورت مقام ہے تو دوستو یہ تھی سواد کی تاریخ پس منظر سواد کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی